مائل نہیں ہو سکتا قرآن کا ارشاد ہے کہ زیادہ طلب ہی نہیں تم مال زیادہ چاہتے ہو اس کی وجہ سے تمہاری مصرفیات مہ گئی یا تم نے اپنی مصرفیات خود تعدہ کر لی تم بہت زیادہ دکی ہو گئے تم نے اپنے ہاتھ کو اتنا دکی کر لیا کنٹو کہ تمہیں توفیق نہیں ہوتی کہ تم خدا کی عبادت کرو اشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ہر وقت زیادہ طلبی کی بیماری میں مبتلا ہیں جن کو زیادہ طلب کرنے کی بیماری ہو گئی ہے ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اس وقت تک یہی کچھ کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنی قبروں کا محب نہ دیکھ لیں مکایا یہ جا رہا ہے کہ لانچ یہ وہ بری بلا ہے اور یہ وہ مصیبت ہے کہ لانچ کا شکار اس وقت تک لانچ اور عز کی بیماری میں مبتلا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی قبروں کا محب نہ دیکھیں یعنی مر جائے اور قبر میں پہنچ جائے یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ لانچی کا محب صرف قبر کی مکی بھر سکتی ہے لانچ انسان لانچی انسان کمی سیر نہیں ہوتا کمی اس کی طبیعت نہیں بھرتی یہاں تک کہ وہ مر جائے اور قبر کی مٹی اس کے موں کو بھر دے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انشاد ہے کہ مردے کے ساتھ تین ہوتے ہیں تین چیدیں مردے کے ساتھ جاتی دو لوٹ آتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتا ہے انشاد فرمایا کہ ایک تو مال ہے جو اس کے ساتھ قبر تک جاتا ہے یا پھر اس کے اہل و عیال خیشی دوست جاتے ہیں اور ایک اس کا عمل ہے مال بھی یہ ہی رہ جاتا ہے رشتدار اور عزیز بھی یہ ہی رہ جاتے ہیں اور مردے کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے اسی لیے انشاد فرمایا گیا کہ اللہ پر بھروسہ کرو اور قناعت صبر اور شکر کے ساتھ زندگی بسر کرو جو کچھ اللہ نے دیا ہے سمجھ لو کہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور اگر تم زیادہ ہی طلب کرتے رہے تو پھر قرآن نے کہہ دیا کہ جب تک تم اپنی قبروں کا موہ نہیں دیکھو گے کچھ یہی رہے گا تمہارے ساتھ کل لا صوفا تعلمون ہاں ہاں تم جلد جان جاؤگے یاد رکھو یہ دنیا کیا ہے ہمارے عامال کی پکچر ہے جو کچھ آخرت میں ہونا ہے مرنے کے بعد ہونا ہے دنیا کی حالات بتاتے ہیں ہماری ایکٹیویٹیز ہمارا عمل ہمارا ایکشن ہمارا کام یہ بتا دیتا ہے کہ آخرت میں کیا ہونا ہے ارشاد فرمایا گیا کہ ہر انسان مرتے وقت اپنے حال کو وہ دیکھ لیتا ہے قرآن نے کہا کل لا صوفا تعلمون ہاں ہاں جل جان جاؤگے موت کا وقت قریب ہے موت کا وقت تمہیں بتا دے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے ثم کل لا صوفا تعلمون پھر ہاں ہاں جل جان جاؤگے یعنی مرتے وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا اور قبر میں پہنچ کر بھی تمہیں پتا چل جائے گا کہ تم نے کیا کیا اور تمہارے عامال کیا تھے اور تمہارے عامال بد کا یہ نتیجہ تمہیں مل لہا ہے قل لا لو تعلمون علم اليقین ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے بھائیوں اور بہنوں ہوتا یہی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بہت کچھ معلوم ہے لیکن جاننے کے بعد بھی ہم عمل نہیں کرتے قرآن مقدس نے کہا کہ تم اگر یہ یقین کرتے اور یقین پر عمل کرتے اور تمہیں اگر اس دن کا خیال ہوتا تو مال کی محبت نہ رکھتے اور حرس میں حوص میں لالچ میں مبتلا ہو کر آخر سے غافل نہ ہوتے لیکن لَتَنَبُلْنَا الْجَحِی بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے مرنے کے بعد کیونکہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا جن لوگوں انکار کر دیا تو پھر ان کے لئے جہنم ہے اور وہ ضرور جہنم کو دیکھیں گے فُمَّلَضَرَغُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے یعنی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ تم سنتے تھے وہ حق تھا اور سست تھا اور آج تم اسے دیکھ رہے ہو آخر آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّا يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پوچھ ہوگی یعنی یہ تو انسان کا نیچر اور فطرت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ مل جائے لیکن ایک آش ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے اور سمجھتے کہ جتنا یہاں ہمیں دیا جا رہا ہے سب کے متعلق پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا تمہیں تندرستی دی گئی تمہیں عیش دیا گیا تمہیں مال دیا گیا تمہیں دنیا کی لذت دی گئی ایک ایک کے متعلق سوال کیا جائے گا عمر کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں عمر دی چی بتاؤ تمہیں عمر کہاں خرج کی مال کے متعلق پوچھا جائے گا جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا جو نعمتیں تمہیں یہاں دی گئی ہیں اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے ہماری ان نعمتوں کو کہاں خرج کیا اور تم نے ہمارا کس طرح شکر ادا کیا اور ہماری نعمتوں پر کس طرح تم نے ناشکری کی بھائیوں اور بہنوں اس صورت میں ہم اپنی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں یہ وہ آئینہ ہے جس کو دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کی نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کر رہے ہیں اور کہاں کہاں ہم نے ناشکری کی ہے اے رب بکری ہمیں اس صورت مقدسہ پر عمل کی توفیق حطا فرما اور دنیا کی زیادہ طلبی سے بچا کر آخرت کی طلب کی توفیق دے وما علینا اللہ البلاغ المبید